موسکو ماریا نے توجہ مفضل کر رہی ہے کہ ہم نے غازہ کی پٹی میں بہران کے آغاز کے بعد سے اب تک بین المخوامی پلیٹ فارموں اور دو طرفہ ملاقاتوں میں طویل مدتی جنگ بندی قائم کرنے اور غازہ کے عوام کو فوری انسانی امداد فرام کرنے کی ضرورت پر بار بار اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں رونما ہو رہے علمناک واقعات ایک بار پھر واضح طور پر لاہر کرتے ہیں کہ تنازات کے علاقے میں اس وقت تک مستقیل امن کا حصول ممکن نہیں ہوگا جب تک مشرق و سطح کے مسئلے کے حل کے لئے سیاسی افق قوازے طور پر تین نہیں کیا جاتا مشرق و سطح میں امریکی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے ماریا نے کہا ہے کہ امریکی نوائندے مانٹول کے طریقے سے دو ریاستی حل سمیت فلسطینی ازرائیل تنازع کے حل کی بنیادوں سے وابست آئیں انہوں نے گوشتہ چند سالوں میں امن عمل اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لئے بینوخوامی خانونی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا ہے امریکی کی ان ناکام پولیسیوں کے نتیجے میں مشرق و سطح میں غیر معاملی پیشرف سامنے آئی ہے تمام تر رکاوٹوں اور پولیس کی سخت مداخلت کے باوجود امریکی کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں ریاست نیویورک کی یونیورسٹی آف نیویورک میں فلسطین کی حمایت کرنے والے طلبوں نے ایکٹیویسٹ کے ایک گروپ کی بھی شراکت سے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مطالبے کو دھورایا کہ اسکول انتظامیاں ازرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات من خطا کر دیں مظاہرے میں اس سے لینے والا بڑا گروپ اسکول یونیورسٹی کے کیمپس میں چلایا گیا جہاں ایک اور غازہ یک جہتی کیمپ کو ختم کر دیا گیا تھا اس دوران گروہ کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا پریسٹن یونیورسٹی کیمپس میں بھی طلبہ کے ایک گروپ نے ازرائیل کی طرف سے غازہ میں شہریوں کے ختل اور ہر خسم کی بنیادی خوراک سے محرومی کے ردعمل میں بھوک ہرتال شروع کر دی ہے ایورگرین یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیاں سے اپنے مطالبات منظور کرا لیے اس کے مطابق یونیورسٹی کے اندر ایک بیان شیئر کیا جائے گا جس میں تمام مغویوں کی رہائی اور خطے میں انسانی امداد کی توسیقی درخواست کی جائے گی براؤن یونیورسٹی اور نارت ویسٹن یونیورسٹی نے بھی اعلان کیا گیا یونیورسٹی انتظامیاں اور طلبہ گروپ جس نے اسکول میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کا اعتمام کیا تھا ایک معایتے تک پہنچ گئے ہیں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اخوہ امتداد کی ریلیف این ورس ایجنسی یو این آر ڈیبلو اے نے کہا ہے کہ ازرائیل غازہ پٹی میں حملوں میں قواتین کو نشانہ بنا رہا ہے یو این آر ڈیبلو اے نے اپنے سوچل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ غازہ پر جاری ازرائیلی حملوں میں دس ہزار سے زائد قواتین ہلاک اور منیس ہزار دیگر زخمی ہو چکی ہیں بیان میں کہا گیا کہ غازہ میں روزانک یا وسطن سائنٹیز بچے اپنی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں ایجنسی نے کہا گیا انکلیو میں ایک لاکھ پچپن ہزار سے زیادہ حاملہ یا دودھ پلانے والے قواتین کے لیے حالات زندگی خاص طور پر بھیانک ہو چکی ہیں جن میں پانی اور سہز کی سہولیات تک رسائی میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے غازہ کے محکومہ سائد کے حکام نے کہا کہ غازہ پر اسرائیلی حملوں میں ماننے والوں کی تعداد چونتیس ہزار چھسسو باویس ہو گئی اور ستیتر ہزار آٹھ سو سائنسٹ سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسس نے غازہ پٹی میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین محلک حملے کیا جن میں چھبیس افراد ہلاک اور اکاون زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپطالوں میں داخل کرایا گیا ہے اسرائیل نے امریکی ستر جو بیڈن کی انتظامیہ اور امدادی تنظیموں کو رافہ شہر سے رہائشوں کی منتقلی شروع کرنے کے اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے پالیٹیکل اخبار کے مطابق اسرائیل رہائشوں کا رافہ شہر سے غازہ کے جنوب مغربی ساحل پر المعاسی منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے الہربیہ کے مطابق وائٹ ہاؤز نے کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے رافہ شہر میں اسرائیلی آپریشن کے لیے کوئی جامع منصوبہ نہیں دیکھا وائٹ ہاؤز نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی فوجی کاروائی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ رافہ شہر کے حوالے سے باتچیت جاری رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرح والسٹریٹ جنرل کو ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس کو جنگ بندی کے معاہدے پر راضی ہونے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے بس صورت دیگر وہ رافہ شہر میں فوجی آپریشن شروع کر دے گا اغبار نے کہا کہ ہماس ایک طویل مدتی جنگ بندی کی خواہ ہیں اور امریکہ سے اس بات کی زمانت چاہتی ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کا اترام کرے گا ہماس نے تین تیس کے بجائے بیس اسرائیلی یرگمالی رہا کرنے پر آمد کی ظاہر کی ہے خالیر ہائیوہ کی قیادت میں ہماس رہنواؤں کا ایک واف جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں بلواستہ سالیسی باتچیت کے تازہ دور کے لیے مصر کے دارکومت قائرہ پہنچ گیا اسرائیلی ودارت دفاع کے ذرائع کے بہمجیب ہماس نے خطری اور مصری سالیسوں سے کہا ہے کہ وہ بیس اسرائیلی یرگمالیوں بشمول عورتوں بزرگوں اور بیماروں کو رہا کر سکتے ہیں اسرائیل نے قبل ازنی تجویز کیا تھا کہ اس کی جیلوں میں بند لگ بھگ چھس سو فلسطینی قیدیوں کے عوض تین تیس اسرائیلی یرگمالی رہا کیے جائیں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ویلیم برنس نے خائرہ پہنچ چکے ہیں تاکہ بلواستہ سالیسی باتچیت کی نگرانی کر سکیں اسرائیلی وف پہلے سے خائرہ میں موجود ہے جس کی سربراہی محسات کے سربراہ ڈیویڈ برنک کر رہے ہیں درائیگہ ہنجیب ہماس نے چالیس روزہ جنگ بندی اور اس کے بعد غازہ پٹی سے اسرائیلی فوج کے ہمیشہ کے لیے واپس چلے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے والڈ ہیلتھ اورگنیزشن یعنی ڈیویڈ ایچو کے ڈائریکٹر جنرل نے خبردار کیا ہے کہ جلد اجلد جنگ بندی کی جائے ورنہ جنوبی غازہ کی پٹی کے شہر رافہ پر اسرائیلی فوجی حملے خون کی حولی کا باز بن سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ٹیٹروز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ عالمی ادارہ صحت کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ رافہ میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن مزید ہلاکتوں کا باز بن سکتا ہے اور پہلے سے تباہ ہوئے نظام صحت کو مزید کمزور کر سکتا ہے اسرائیلی فوج رافہ شہر پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیلی وزرادم نتین یاہو حماس کے آخری برگیٹ کو ختم کرنے کے لیے یہاں زمینی حملہ کرنا چاہتے ہیں یوروپی ممالک اخوان متعدہ اور اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ نے نتین یاہو سے کہا ہے کہ وہ شہر پر زمینی حملے کا خیال ترک کر دیں امریکہ نے حماس خیادت کو ملک سے نکالنے کے لیے خطر پر ڈباؤ ڈالنا شروع کر دیا جبکہ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ خطری حکومت ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے بیرن خامی خبرسائیداروں کے مطابق امریکہ کی جانب سے خطر پر زور دیا جا رہا ہے کہ حماس اگر جنگ بندی کے لیے شرائط خبول نہیں کر رہی ہے تو اس کی خیادت کو ملک بدر کر دیا جائے امریکی اخبار کی ریپورٹ میں ایک اہدہ دار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی وزرخالجہ انٹرنی بلنکن نے خطری وزرعظم کو پیغام پہنچایا ہے کہ غازہ میں جنگ بندی اور حماس کے ہاتھوں انزرائیلی ارغمالیوں کی رہائی کا معاملہ تیہ نہ ہونے کی صورت میں حماس قیادت کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس معاملے کا علم رکھنے والے تین اہم امریکی اہدہ داروں نے اس بات کی تصدیق کیے کہ خطر کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ حماس اگر معاہدے پر رضا مند نہ ہو تو خطر میں حماس کا سیاسی دفتر بند کرتے ہوئے تنظیم کی قیادت کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے حضی عرب کے معروف شاعر عدیب مصنیف اور نقاش شہدادہ بدر بن عبد المحسین 75 سال کی عمر میں آج انتقال کر گئے سبق ایک سائٹ کے مطابق شہدادہ بدر بن عبد المحسین 2 اپریل 1945 کو ریاض میں پیدا ہوئے تھے شہدادہ بدر بن عبد المحسین جزیر عرب کے جدیر شورہ میں مانے جاتے ہیں انہیں شاعری و عدب کے حوالے سے عالی خدمات انجام دی ہیں اور کئی تصانیف چھوڑی ہیں ان کے خدمات کے اطراف میں خادم حرمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے انہیں دوزار و انیس میں شاہ عبدالعزیز کا تمغا نوازہ تھا جزیر عرب کے شاہ سلمان امدادی مرکز کے ترجمان ڈاکٹر سامیر الجتیلی نے کہا ہے کہ غازہ پٹی کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں اب بھی جاری ہے فیضائی اور بحری راستوں سے اب تک چھے ہزار ٹن امدادی اشیاء بھیجی جا چکی ہے سبخ نیوز کے مطابق امدادی مرکز کے ترجمان نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی حید مملکت کی جانب سے غازہ پٹی کے متاثرین کے لیے امدادی کاموں کا آغاز اس وقت کر دیا گیا تھا جب وہاں صورتحال خراب بھی تھی جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک 48 خصوصی تیاروں کے ذریعے 890 ٹن سے زیادہ خردونش اور دیگر سامان ارسال کیا جا چکا ہے چھے بحری جہازوں کے ذریعے 4966 ٹن امدادی سامان مصر کے پورٹ سعید پر پہنچا جا چکا ہے جہاں سے ٹرولرز کے ذریعے الاریش اور رفا کروسنگ لے جا رہا ہے سعودی عرب کے وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے پاکستان کے نائے وزر آزم اور وزر خارجہ عیسیٰ اغدان نے گیمبیا میں ملاقات کی ہے دونر رہنوان کی ہے ملاقات گیمبیا کے در حکومت بن جنول میں اسلامی تاؤن تنظیم اوائی سی کے پندرہ بین سربراہ ادلاس کے موقع پر آج ہفتے کو ہی پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی اور پاکستانی وزرہ خارجہ نے دونوں مالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری اور اقتصادی تاؤن بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی ہے سعودی وزرہ خارجہ شہدادہ فیسل بن فرہان اور پاکستانی وزرہ خارجہ عیسیٰ اقدار نے غازہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا دونوں رہنواؤں نے مسلم امہ کو درپیش اسلام و فوبیہ کے چیلنج سمیت کشمیر اور فلسطین کی صورتحال کے تناظر میں اوائی سی کے کردار کی اہمیت اجاگر کی سعودی خبرصہ این سی ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے مضبوط برادرانہ تعلقات اور مختلف سطحوں پر دو طرفہ تاؤن بڑھانے کے تاریخوں کا جائزہ لیا گیا پاکستان کی جیل میں قید سابق وزرعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لئے تیار ہیں لیکن آٹھ فروری کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کا خطے اعتماد چڑھانے والوں سے معاملات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے راوالپنڈی کے کڑے پہرے والی اڑیالہ جیل میں آج صحافیوں سے بات چیت میں پاکستان تحریک انصاف کے 71 سالہ بانی نے زور دے کر کہا کہ بات چیت صرف حریفوں سے ہوگی بات چیت ان سے ہونی چاہیے جو فیلحال پی ٹی آئی کے سب سے بڑے مخالف ہیں وہ بظاہر فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دے رہے تھے عمران خان نے کہا کہ وہ گشتہ 18 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے لئے تیار ہیں معاملات کے لئے نہیں انہوں نے پھر کہا کہ ان کی پارٹی تین جماعتوں کو چھوڑ کر کسی سے بھی بات چیت کے لئے تیار ہے جو نیوز نے اطلاع دی ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کھایا نواز شریف کے بظاہر حوالے سے کہا ہے کہ جو شخص ملک چھوڑنا چاہتا ہے یا سزا سے بچنا چاہتا ہے معاملات کرتا ہے صدر ترکی رجب تردگان نے کہا ہے کہ ہم اپنے قطعے میں تصادم خون ریزی اور آنسو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں صدر اردگان نے اسطنبول میں دولانبا چھے وارکنگ آفیس میں آزاد سنتکاروں اور تاجیروں کی اسسوسیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو شرف ملانکات بخشا غازہ پر اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے اردگان نے کہا ہے کہ ترکیہ غازہ کے لئے تقریباً پچاس ہزار ٹن انسانی امداد سامان بھیجنے کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ تجارتی اقدامات اٹھائیتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ برامدات اور درامدات روک دیا ہے تاکہ اسرائیل کو فائر بندی پر مجبور کیا جا سکے اور اجازت دی جانے والی انسانی امداد کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکے ترک صدر نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کو یہ جان لے ہم اپنے قطعے کے کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی یا عداوت کے حق میں نہیں ہیں جیسا کہ میں ہر موقع پر اظہار کرتا ہوں ہم اپنے محل وہ قومیں جھڑپیں خندریزی اور آنسو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہیمریکی صدر جو بیڈن کے اس دعوے کے ایک دن بعد کہ ہندوستان سمیت بہت سے موالک زینوفوبک ہیں کیونکہ وہ تاریخی نے وطن کا خیرمقدم نہیں کرتے ہیں ہندوستان کے وزرخاردہ جیشنکر نے آج ہفتے کے روز اس تفسرے کو اکثر مسترد کر دیا جیشنکر نے روشنی ڈالی کہ ہندوستان ہمیشہ سے مختلف معاشروں کے لوگوں کے لئے کھلا اور خوش آمدیت کہنے والا رہا ہے اپنے ریمارکس میں امریکی صدر نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہندوستان کی معیشت گر رہی ہے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ امریکہ کی معیشت ترقی کر رہی ہے صدر جو بیڈن کے دعویوں کو مسترد کرتے ہوئے جیشنکر نے واضح کیا کہ سب سے پہلے ہماری معیشت لڑکھلا نہیں رہی ہے جیشنکر کا یہ بیان اس حقیقت پر ممنی ہے کہ ہندوستان پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہی ہے جبکہ پچھلے سال پانچوے سب سے بڑی عالمی معیشت بھی بن کر ابری ہے ہندوستان دہائیوں کے اختتام سے پہلے دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہیں